عارف اور سارس کا دوستی پوری دنیا میں مشہور ہے دیکھو عارف جو ہے بائک سے چل رہا ہے اور جو ہے اس کا سارس اس کے ساتھ ساتھ میں کیسے اٹھ رہا ہے دیکھئے یہ اس کے دوستی جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے سارس کا عارف کے پیچھے پیچھے ہی دیکھو اٹھ رہا ہے کیسے وہ جو دے رہے ہیں وہ کھا رہا ہے دیکھئے کیسے انہی کے ساتھ میں ہی رہتا ہے سارس پورا دن انہی کے ساتھ میں رہتا ہے ابھی میں آپ کو ان کے جبانی میں سناتا ہوں یہ جو ہے سارت ان کے ساتھ ساتھ میں کیسے رکھتا کتنا لوگ آئے ہیں آپ پر بھیڑ لگا ہوگا سارت کو آریف کو دیکھنے کی لئے یہ پورے ورلڈ میں خیمہ شہد ہیں یہ دیکھئے پورا لوگوں کا بھیڑ لگا ہوگا پورا جماورہ لگا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے یہ ہوگا دیکھیں کتنے دور دور سے لوگ آئے ہیں ملنے کے لئے آتے ہیں پورے ورڈ میں فہمس ہوگیا آریف اور سارت کی کہانی یہاں پہ کتنے لوگ بیہار سے لوگ بھی آئے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ انٹرویو چلتا ہے آریف کا یہاں پہ سب لوگ پورا بھیڑ کا جماورہ لگا ہوا ہے آریف کے ساتھ میں سب انٹرویو پرنا چاہئے یہ دیکھئے لوگ بیہار سے آئے ہیں لوگ بیہار سے اتنا دور سے آتے ہیں سارت کو دیکھنے کے لئے دیکھیں آریف اور سارت کے قصے پورے دنیا میں فہمس ہوگئے بیہار سے آئے ہیں آریف کے ساتھ بات کرنے کے لئے ان سے بات کرنے کے لئے ان سے بات کرنے کے لئے سارت سے دیکھنے کے لئے دیکھو سب لوگ جھوٹے ہیں پھینڈ لگا ہوا ہے اور روز اس کو لے جا کے ہم کو سیکھ کرنے کے لئے کیونکہ یہ آجاد ہے اب ہم اس کو باندھ کے رکھتے یا کہیں قید کر کے رکھتے سب لوگوں کو پرابلم ہوتی تو ہم اس کو آجاد ہے جہاں پہ آئے جائے کوئی دکت نہیں تک ہم اس کو لے جاتے ہیں لے آتے ہیں جی کیونکہ دور ہم اس لے جاتا نہیں لے جاتے کیونکہ روڈ پہ بہت ٹرافک ہوتا ہے اور یہ میرے بلکل سر کے پاس اوڑتا ہے یا دور بھی نہیں جاتا ہے کہ بہت اوپر چلا جائے وہاں سے ہم کو دیکھا کر ایک دم قریب سے رہتے ہیں سامنے سے بائدے بائے ٹرک کو رکھا گئی تو پھر یہ ایک دم اوپر جاتا ہے اس کے بعد ٹرک جیسے نکلے اس کے بعد کہاں پہ ملے تھے تو یہاں سے جہاں لوگ موجود ہیں یہاں سے لگ بھگ سو ڈیڑھ سو میٹر دوری پر میرا ایک خیت جیسے یہاں پہ ہے وہاں پہ یہ خیت ہے تو اس خیت میں ہم کچھ کام کرنے گئے تھے تو وہی خیت میں ایک گھائے لاؤستہ میں پڑا تھا جس کا ایک پیر رائٹس ہائیڈ والا ٹوٹا ہوا تھا بلکل ٹوٹا ہوا تھا تھوڑا سا لگا تھا جس کے کارلے سے خون بہت بہت رہا تھا خون بہت رہا تھا تو اس کی حالت ایک دم خراب سی ہو گئی تھی مطلب ہم نے دیکھا تو یہ توہی نہیں دیکھا جا کے اس طرح پکڑ لیا کیونکہ بہت بھائی پچھے ہم کو در لگ رہا تھا اس کا موہ اتنا بڑا ہے تو کہیں کٹوار نہ ہے جب اس کے پاس ہم نزدیک جا کے دیکھتے ہیں اس کو ایک دم لچار پلا تھا تو ہم اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے کر آئے گھر لانے کے بعد اپنے گھر میں دیسی اپچار دیسے ہوتا ہے گھر میں جو ہو سکتا ہے تو اس کا کیا دھیرے دھیرے لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ مہینے میں اس کا پیر صحیح ہونے لگا ڈیڑھ مہینے بعد اپنے پیر پہ ایک دم خڑا ہونے لگا خڑا ہونے کے بعد جس ہم سوچیں جب اوڑنے لگے گا تو یہ چلا جائے گا اپنے پریوار کے پاس جنگلی پچھی ہے میں کہاں روکے گا میرے پاس ہم کو کیا جانتا ہے کون ہے کیسے ہیں پر ایسا ہوا نہیں میرے ساتھ ہی رہنے لگا جو ہم کھاتے ہیں وہ ہی یہ بھی کھا لیتا ہے جو گھنوے مون بنتا ہے گاؤں میں سبجی روٹی دال چاول وہ ہی یہ بھی کھاتا ہے اور کھانے کے جہاں تک بات ساتھ میں کھاتا ہے میرے پلیٹ میں کھاتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے سب لوگ خوش رہتے ہیں کافی کیونکہ یہ ایک الگ دیکھتا ہے کبھی ہم نے ایسا دیکھا نہیں تھا فلموں کے علامہ فلموں میں ہم نے دیکھا تھا ریل میں تو کبھی نہیں دیکھا تھا یہ ہمیشہ ایسے کھلا رہتا ہے جیسے آپ لوگ آئے دیکھے ہوں گے کھلا تھا وہ ایسے کھلا رہتا ہے یہ باندھا نہیں جاتا کیونکہ اس کو ہم باندھ کے یا کہیں بند کر کے رکھتے تب تک چلا گیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسا پچھی ہے جیسے آجاد ہے اس کا جہاں من کرے گا وہاں آئے گا جائے گا تب ہی یہ رہ پائے گا نہیں ہے اس کو باندھ کے رکھتے تو جیسے چھوڑتے ہو اسے اڑ جاتا ہے تو پہر میں چلا جاتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ ہم نے کئی بار دیکھا ہے ایسے ہی پچھیوں کے 20-30 دھونے میں اس کو ہم نے دیکھا ہے پر یہ سام کو سام ہونے سے پہلے گھر واپس آجاتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا جس دن گیا ہو یا ہم کو ڈھونڈ کے لانا پڑا ہو یا نہ آیا ہو دوسری دن آیا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا روز پر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے کیسے لگا یہ ویڈیو آپ کو دیکھئے آری بھائی کیسے اس کو ہاتھ سے اشارہ کر کے کیسے اس کو ڈانس کراتے ہیں دیکھو کنی اچھے سے ڈانس کودھ کودھ کے ڈانس کر رہا دیکھئے آپ دیکھئے کیسے ڈانس کر رہا ہے سارا سوچھی ان کا بہت فیمس ہو گیا سارا سوچھی دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پرمائے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اور منتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک آپ لوگ بھی سوست رہی ہے مست رہی ہے